اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج گیارہ فروری دو ہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو میں پاکستان سے اب تک کی بڑی تازہ خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر اکرام پاکستان میں آٹھ فروری کو الیکشن ہوا ہے لیکن اس الیکشن کے نتائج درست طور پر جاری نہیں کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی طور پر حل چل دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے مختلف طرح کے حالات اور منظرنامے دیکھنے کو مل رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے جنہوں نے اس مرتبہ الیکشن کے اندر پاکستان کے الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابقے پچانوے سیٹیں حاصل کی ہیں لیکن پھر بھی انہیں حکومتیں بنانے کی اجازتیں نہیں دی جا رہی ہیں دوسری طرف نظر اکرام پاکستان کی صرف تین جماعتیں ہیں جو الیکشن کے نتائج پر بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کر رہی ہیں جن میں ایک نواز شریف کی جماعت ہے مسلم لیگ نون کے نام سے اور دوسری آصف زرداری کی جماعت ہے پیپلز پارٹی اور تیسری متحدہ قومی مومنٹ کے نام سے کراچی اور سنگ کی ایک جماعت ہے تو یہ تین جماعتیں الیکشن کے نتائج پر خوش ہیں اور یہ حکومت سازی کے لیے کوشش کر رہی ہیں حالانکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ان کے پاس منڈٹ نہیں ہے جیسے مسلم لیگ نون کے پاس صرف 73 سیٹس ہیں جن میں سے اکثر سیٹیں وہ بیمانی سے ان کو جتائی گئی ہیں جیسا کہ احتجاج ہو رہا ہے جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے اور جیسا کہ پاکستان کے میڈیا کے ان تمام لوگوں کا کہنا ہے جو عمران خان کے بھی مخالفین ہیں پھر ناظرین اکرام جو پیپلز پارٹی ہے ان کو بھی اسی طرح سے بیمانی سے سندھ کی نشیستیں جتوائی گئیں اور ایمکیو ایم جو کراچی کے اندر ہے ان کا بالکل بھی کراچی میں ووٹ نہیں ہے اور جو کراچی کے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمکیو ایم کو ووٹ ہی نہیں دیا پھر بھی ان کو سترہ سیٹیں جتوا دی گئی ہیں اب پاکستان کی جتنی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں وہ سب پروٹیس کر رہی ہیں مثلا سب سے بڑی جو جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی وہ عمران خان کی جماعت ہے اور عمران خان کی جماعت کے ساتھ جو مظالم ہوئے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں یہاں تک کہ امریکہ کے اخبارات کہہ رہے ہیں برطانیہ اور یورپ کے اخبارات اور میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ وہ کیسے جیل میں ہوتے ہوئے کیسے پارٹی کے سمبل یا نشان کے نہ ہوتے ہوئے جیتے ہیں اور کیسے عمران خان کو لوگوں نے وڑ دیئے ہیں اس کے علاوہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بڑی ایک بڑی معتدل اور مذہبی سیاسی جماعت ہے ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں اسی طرح سے ایک اور مذہبی سیاسی جماعت ہے تحریک لبیک کی ٹی ایل پی کے نام سے ان کے ووٹوں پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے اسی طرح سے مولانا فضل الرحمن کی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن ہر الیکشن میں دس بارہ سیٹیں جیتے تھے لیکن اس بار انہیں بھی مہستین سیٹوں تک رکھا گیا ہے اور وہ خود یعنی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے اور ہمیں بھی ہرائے گیا ہے پھر بلوچستان کی جتنی جماعتیں ہیں وہ سب کی سب پروٹیس کر رہی ہیں کہ ہمیں ہرا دیا گیا ہے اور جان بوجھ کر ان لوگوں کو جتایا گیا ہے جو پیپس پارٹی یا نون لیک کے ساتھ تھے نظر کرام بدقسمتی سے جب پاکستان ازاد ہوا تو اس کے چند ہی سالوں کے بعد پاکستان سے بنگلہ دیشیں الگ کروا دیا گیا بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا سکوتے ڈھاکہ کیوں ہوا اس کے پیچھے بھی اسی طرح کے اناثر تھے جو آج پاکستان کے اندر بیمانی سے بددیانتی سے صرف چند لوگوں کو اور جماعتوں کو نوازنا چاہتے ہیں آج اگر پاکستان میں آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو سب وہ یہ کہیں گے کہ جن کو حکومت کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے ہم انہیں نہیں مانتے ہیں یعنی لوگ نہ تو پیپس پارٹی کو مانتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف کو مانتے ہیں جو لوگ نواز شریف کی جماعت کے ووٹرز تھے وہ بھی اب ان سے الگ ہو چکے ہیں تو اور پھر اس سب کے پیچھے جو پسے پردہ سہولتکار ہیں لوگ ان سے متنفر ہیں اور اس سارے پسے منظر میں جو پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات کو کشیدہ کرنے والی طاقتیں ہیں یعنی بیرونی طاقتیں وہ خوش ہیں وہ اس لحاظ سے تو خوش ہیں کہ ہم نے عمران خان کو آگے آنے نہیں دیا ہے یا ہم نے ان لوگوں کو آگے آنے نہیں دیا ہے جو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتے تھے لیکن وہ اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ عمران خان نے جیل میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر دیا ہے ناظرین اکرام یاد رکھیں پاکستان دنیا کا بالخصوص مسلمان دنیا میں ایک بڑا ملک ہے یعنی عالم اسلام کا ایک بڑا ملک ہے پچیس کروڑ آبادی ہے پاکستان کی اور نکلر پاور ہے ایٹمی طاقت رکھتا ہے دنیا بالخصوص عالم اسلام کے مسائل میں پاکستان بہت کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے لیکن پاکستان کو اندرونی لڑائیوں میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ باہر کے لیے نہ سو سکے اور خفیہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ جو سامراجی نظام ہے یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ جو دجالی طاقتیں ہیں ان کا منصوبہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے جائے ان کو تقسیم کیا جائے ان کو اکٹھا ہونے نہ دیا جائے یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو ترقی کریں گے تو حدف کیا ہے اس طرح کے کاموں سے اس طرح کی سادشوں سے سادشوں سے کہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے لوگوں کو اندرونی لڑائی میں مبتلا رکھا جائے تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے تاکہ یہ ترقی نہ کر سکے تو اب ناظرین اکرام حالاتیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کافی تلخ ہیں اور آج کا دن پاکستان کی عوام پورے پاکستان میں پروٹیس کر رہی ہیں اگر میں بات کروں کراچی کی تو کراچی دو کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے اور پاکستان کی معیشت ستر فیصد کراچی کے سر پر چلتی ہے لیکن کراچی والے لوگ سڑکوں پر ہیں جماعت اسلامی وہاں سڑکوں پر ہیں ٹی الپی سڑکوں پر ہیں اور اسی طرح سے تحریک انصاف وہاں پر سڑکوں پر ہیں اور پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں جو تحریک لبیک کے لوگ ہیں وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہیں تو اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے جو لوگ جیتے ہیں ان کے مقابلے کے جو لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف یہاں پر ہارا ہے مثلاً اگر میں بات کروں نواز شریف نے الیکشن لاہور سے لڑا اور ایک علاقہ ہے مانصرہ وہاں سے لڑا تو وہاں پر جو جمعیت علماء اسلام کے مفتیق فیطاللہ صاحب ہیں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ جو نواز شریف ہے نون لیگ کا یہ یہاں سے ہار گیا ہے اور میرا مدد مقابل جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا یعنی تحریک انصاف کا وہ جیت گیا ہے تو پاکستان کی عوام کیا رہی ہے بالخصوص میڈیا پر وہ لوگ جو عمران خان کے برسوں سے ناکت تھے اور ان کے مخالفین تھے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان جیت گئے ہیں اب عمران خان جیل میں ہے ان کو اکتیس سال کی سزا سنائی گئی ہے اور جو مقدمات عمران خان پر ڈالے گئے ہیں وہ قانونی ماہرین کی نگاہ کے مطابق اور ان کی نظر کے مطابق سب بوگس مقدمات ہیں جو اپنے مخالفین تھے یعنی جو منڈٹ ہے عوام کا ورسس مافیا مافیا کو ایکسپوز کر دیے ہیں میرے سامنے دنیا کی بہت سی جو بہت سے بڑے بڑے ادارے ہیں نیوز ادارے ہیں ان کی خبریں ہیں اخبارات کی جیسے امریکہ کی میں اخبارات کی اور میڈیا کی بات کروں تو سینن کی رپورٹ ہے سینن کی جو رپورٹ اس وقت میرے سامنے ہیں جو سینن اخبار ہے یہ ناظرین اکرام امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کے قریب سمجھ جانے والا یہ اخبار ہے اور یہ وہ اخبار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کی جو فوج ہے یہ اس کی نمائندگی کرنے والا بھی اخبار ہے اب سینن نے جو رپورٹ چھاپی ہے وہ بڑی حیران کن ہے مثلا یہ سینن کی رپورٹ میرے سامنے ہے ان کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے الیکشن کے نتائج ہیں یہ بہت یہ ایک طرح سے بہت حیران کن ہے اور امران خان کی حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں وہ الیکشن میں زیادہ سیٹیں جیت گئے ہیں یعنی منڈٹ جو ہے وہ امران خان کو مل گیا ہے حالانکہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا پھر اسی طرح سے اگر میں بات کروں امریکہ کی ایک اور اخبار ہے نیوی آک ٹائمز نیوی آک ٹائمز بھی امریکہ کا بڑا پرانا اور میڈر نیٹ ورک ہے اور اس کی جو رپورٹس ہیں وہ پوری دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں اب انوان کیا ہے نیوی آک ٹائمز کا کہ شاکنگ اپوڈیشن وکٹری تھروز پاکستان انٹو کیاس کہ جو امران خان کی اپوڈیشن جماعت ہے یہ دوسرے لفظوں میں جو امران خان کی جماعت ہے انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے اس سے پاکستان میں اور زیادہ جو کشیدگی احالات ہیں وہ مزید خراب ہونے لگے ہیں یہ نیوی آک ٹائمز کی رپورٹ ہے اس کے علاوہ فائننشل ٹائمز ہے رائٹر نیوز اجنسی ہے وال سی جنرل ہے واشنگٹن پوسٹ ہے دہ ہل کے نام سے ہے اور اس کے علاوہ اگر میں یورپین اخبارات کی بات کروں تو بی بی سی دنیا کا بڑا مشہور میڈر نیٹ فرک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امران خان جیت گیا ہے لیکن ان کو ہرائے جا رہا ہے ان کو حکومت بنانے نہیں دی جا رہی ہے اسی طرح سے دی گارڈین ہے دی ٹیلی گراف ہے اور اس کے علاوہ یورپ کے دیگر جو ممالک ہیں ان کے جو میڈر نیٹ فرک ہیں وہ سب تسلیم کر رہے ہیں ناظرین اکرام یاد رکھیں پاکستان عالم اسلام کا ایک بڑا ملک ہے اور پاکستان کو اندرونی کشیدگی میں مبتلا رکھ کر امریکہ اور پسے پردہ قوتیں بہت بڑے بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتی ہیں جو یقینا پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اب حالات کیا ہیں کہ پاکستان کی عوام بدل چکی ہے لوگوں نے جو ووٹ ڈالے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو روایتی طور پر برسوں سے پاکستان پر مسلط خاندان ہیں یا حکمران ہیں یا سیاستدان ہیں یہ دراصل امریکہ کے ایجنٹس ہیں مثلا اگر آپ بات کریں جب افغانستان پر حملہ ہوا تو پاکستان پر ڈکٹیٹرشپ تھی آمیر مسلط تھا پرویز مشرف اور افغانستان میں بیس سال تک امریکہ دندناتا رہا اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو قربانیاں دینا پڑی پاکستان دہشتگردی کا شکار ہو گیا پاکستان میں امریکہ ڈرون اٹیک کرتا رہا بمباری کرتا رہا یہ انہیں حکمرانوں کی وجہ سے تھا جو حکمران امریکہ اور پسے پردہ سامراجی طاقتوں کی غلامی کرتے رہے اب جب امران خان کی حکومت تھی تو افغانستان کی جنگ ختم ہوئی امریکہ نے افغانستان کی طالبان کے ساتھ معاہدہ کی اور پاکستان نے اس میں تعاون کیا تو امران خان سے جو بائیڈن کی حکومت یہ جو اس وقت امریکہ کا صدر ہے جو بائیڈن یاد رکھیں جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کر دیا تو اس سے مراد امریکہ کی عوام نہیں ہوتی ہے جو امریکہ کی عوام ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کے جو حکمران ہیں یا جو ان کی دیپ پاکٹس جسے کہا جاتا ہے کہ دیپ سٹیٹس ہیں یعنی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ان کی فوج ہے یا جو ان کی ایجنسیز ہیں یا جو ان کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں جنگوں کے فیصلے کرتے ہیں یہ مراد ہوتا ہے تو امران خان نے کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے ان سے اڈے مانگے گئے انہوں نے کہا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ازاد ملک ہے تو یورپ نے امریکہ نے امریکہ سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ریشیا یوکرین کی وار میں مضمت کریں ریشیا کی لیکن امران خان نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ ہی نہیں ہیں نہ ہم ریشیا کے ساتھ ہی ہیں نہ ہی ہم امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہی ہیں ہم پرائی جنگوں کا حصہ نہیں بنتے ہیں لیکن امران خان کو اس وجہ سے اڑا دیا گیا انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا پھر بعد میں خبریں چلی دنیا پر کہ پاکستان سے اسلحہ برطانیہ خرید کر یوکرین کو دے رہا ہے اور افسوس یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں دنیا میں کیا کیا مناظر نہیں ہوئے ہیں لیکن پاکستان اندرونی سیاسی لڑائی میں ارتلا رہا ہے اس وقت غزہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے پاکستان کچھ نہیں کر سکا ہے حالانکہ پاکستان کا یہ ذمہ داری ہے فرض ہے کہ مسجد اقصہ قبلہ اول یہ پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں لیکن افسوس ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکا کیوں؟ کیونکہ اندرونی طور پر سیاسی طور پر کوئی استحکام نہیں ہے اور پھر پاکستان کا جو نظام عدل ہے یعنی پاکستان میں جو عدلیہ کا نظام ہے عدالتیں ہیں وہ ان لوگوں کے اندر میں ہیں جو لوگے وہ امریکہ اور یورپ کی ایک طرح سے خواہشات کے لیے کام کرتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا نظام عدل آزاد نہیں ہے اور وہ جو لوگ عزادی کے لیے لڑتے ہیں دوسرے لفظوں میں جو لوگ حق کے لیے لڑتے ہیں اسے وہ سزا سنا دیتے ہیں اسے وہ آگے آنے نہیں دیتے ہیں جو چور اور ڈاکو ہیں جو بیمانی سے جیتے ہیں ان کو آگے آنے دیتے ہیں اب میں آپ کے سامنے اگر پاکستان کی موجودہ الیکشن کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان بدل گیا ہے عوام کو شعور آ چکا ہے عوام پاکستان کی جانتی ہے کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے جھوٹ کیا ہے اور حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ سب چیزیں جانتی ہے لوگوں نے اس لیے ووٹ ڈالے ہیں لیکن جو اگر عوام ووٹ نہ ڈالتی تو صوبہ خیبر پختون خواہ میں جو عمران خان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ نہ جیتے اور جو پنجاب کے اندر عمران خان کے لوگوں نے اکثریت حاصل کی ہے یہ نہ ہوتی عمران خان کو لوگ جیتنے نہ دیتے اب بڑی حیرت کی بات ہے اور کسی کو بینگن کا نشان کسی کو کھیرے کا نشان اور کسی کو بکری کا نشان یہاں تک کہ کسی کو لومڑی کا نشان دیا گیا لیکن وہ سب جیت گئے شیر ہار گیا اور اس کے مقابلے میں جتنے لوگ کھڑے تھے عمران خان کے اپوننٹس وہ سب کے سب وہ پاش پاش ہو گئے تو اب ناظرین اکرام حالات پاکستان میں بہت زیادہ تلخ ہیں یعنی جو لوگ حکومت میں آ رہے ہیں ان سے لوگ نراز ہیں اور جو لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیرونی طاقتوں کی امہا پر بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو عمران خان یا ان کی جماعت ہے انہیں حکومت بنانے نہیں دی جا رہی ہیں لیکن عمران خان جیل کی اندر سے بڑے پر امید ہیں کہ جو مشن یا جو جنگ میں لڑ رہا ہوں یہ پاکستان کے لوگوں کو ازادی دے دے گی جو عمران خان کی قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر انہیں جیل میں سزا بھی دے دی جائے یعنی سزائی موت دے دی جائے انہیں پھانسی دے دی جائے یا انہیں راستے سے ہٹا بھی دیا جائے تب بھی جو انہوں نے قوم کو شعور دیا ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے یعنی تب بھی جو انہوں نے لوگوں کو امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں ایک طرح سے بولنا سکھایا ہے اور کھڑا ہونا سکھایا ہے لوگوں سے پیچھ ہٹنے والے نہیں ہیں تو اب جوڑ توڑ چل رہی ہیں عمران خان کی جماعت کے جو اس وقت قائدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سو ستر سیٹیں حاصل کر لی ہیں جبکہ نواز شریف وکٹری سپیچ کر کے کہتا ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے اب جو چیزیں پاکستان میں ایک فافن ایک ادارہ ہے فیر اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے جو رپورٹ مرتب کرتا ہے اس کی یہ رپورٹ ہے کہ سولہ لاکھ ووٹ مسترد کیے گئے ہیں یعنی لوگوں نے ووٹ ڈالے ان کو ریچٹ کر دیا گیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو سولہ لاکھ ووٹ مسترد ہوئے ہیں یہ پاکستان کے صرف پچیس حلقوں میں یعنی قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں پاکستان میں وہ تقریبا ناظرین اکرام دو سو پیسٹھ ہیں دو سو پیسٹھ میں سے دو سو ستاون سیٹوں کے ریزلٹ آئے ہیں اور ان میں سے عمران خان کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ستر سیٹیں بانٹی گئی ہیں پیپرز پارٹی کو اور نون لیگ کو اور ایم کی ایم کو تو اب جو پچیس حلقوں میں سولہ لاکھ ووٹ مسترد ہوئے ہیں ون پوائنٹ سکس ملین ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں ان میں سے تئیس جو حلقے ہیں وہ بتایا جاتا ہے پنجاب کے ہیں یعنی پاکستان کے جو صبح پنجاب ہے وہاں کے ہیں اور ان تئیس میں سے چودہ حلقوں میں ایک تو نواز شریف کے لوگوں کو جتایا گیا اور باقی کے جو پانچ حلقے ہیں اس میں پیپرز پارٹی کو جتایا گیا تو جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کس طرح سے منظم انداز میں دھاند لکی گئی ہے اور پھر نتائج بدلے گئے پاکستان میں جو الیکشن ہوتا ہے اس کا ایک فارم ہوتا ہے فورٹی فائیو یعنی جب الیکشن ہو جاتا ہے لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو اس ایک جگہ میں جہاں ووٹ ڈالے جاتے ہیں کہ انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً تیس سیٹوں کے فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہیں اور باقی کے ہمیں فارم فورٹی فائیو دیے ہی نہیں گئے ہیں زبردستی لوگوں کو بٹھا کر نتائج تبدیل کیے گئے ہیں تو اس لئے ناظرین اکرام امریکہ تک بڑی حل چلمچی ہوئی ہے یاد رکھیں ناظرین اکرام یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں دنیا میں جو مسلمان کنٹریز ہیں جب کبھی وہاں پر جنمن طریقے سے ڈیموکریسی پریکٹس ہو اور کوئی جنمن لیڈر آ جائے تو وہ امریکہ کو مغربی طاقتوں کو قبول نہیں ہوتا ہے ہمارے سامنے مثال ہے محمد مرسی کی دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوتا ہے مصر میں پہلی مرتبہ محمد مرسی اخوان المسلمین کے عوامی ووٹوں سے عوامی حمایت سے جیت جاتے ہیں لیکن انہیں ایک سال ڈیر سال بھی نہیں چلنے دی جاتا ہے ان کا اقتدار ختم کر دی جاتا ہے ایک ڈکٹیٹر آمر جرنیل کو باغی کو مسلط کر دی جاتا ہے جو محمد مرسی کو اخوان المسلمین کے قائدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے اور پھر انہیں شہید کر دیتا ہے اور پھر اسی طرح سے صدام حسین کی مثال ہمارے سامنے جس نے امریکہ کو مغربی طاقتوں آکے دکھائیں انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا مامر قذافی کو راستے سے ہٹا دیا گیا شاہ فیصل کو راستے سے ہٹا دیا گیا اردگان طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں انہیں ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے پچھلے سال مئی میں اس میں انہیں ہرانے کے لیے امریکہ نے یورپ نے مغربی طاقتوں نے ایٹی بلین ڈالر کا یعنی اسی عرب ڈالر کا رقم جو ہے وہ خرچ کی اسی عرب ڈالر کا خرچ کی ہے لیکن وہ ہران نہیں سکے لیکن بہرحال انہوں نے زور بہت لگایا بڑی مشکل سے اردگان جیتے اور اسی طرح سے پاکستان میں جو امران خان ہے ان کا غصور یہ تھا کہ وہ امریکہ کے سامنے وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دے سکتے آپ کے کہنے پر ہم روس کی جنگ میں شامل روس کے اگینس کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو اب جو پاکستان کی عوام ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں ہم انہیں اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں اور امران خان کے ساتھ جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امران خان ہی اگلا وزیراعظم ہے اور حیرت تو یہ ہے کہ امران خان کی جو دشمن ہیں وہ بھی مان رہے ہیں مثلا بہت سے امران خان کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے امران خان کے بڑے سخت ناکدین ہیں میں بڑے ایک مشہور پرسنیلٹی ہے میڈیا کی حامد میر صاحب ان کا میں نام لوں گا بڑے سخت ناکد رہے ہیں امران خان کے وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ درست نہیں ہوا ہے اس میں آٹھ فروری کو تو لوگوں نے ووٹ ڈالا نو فروری کو نواز شریف اور پیپس پارٹی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں یہ اب تک یہ ایم ترین معلومات ہیں خبریں ہیں ڈیولیمنٹس ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں مزید عصہ کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے اسے فالو کریں یہاں پر آپ کو پاکستان سے میں دنیا بھر کی عالمی خبریں عالمی ایشوز حالات وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں اپنی رائے ضرور دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ